بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلیسٹ یوٹیوب چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیمنٹی موٹرو بائک کے کلچ کے متعلق کہ دوستو کافی سارے دوستوں کی کالز مصول ہوئی ہے اور کافی سارے دوستوں کی یہ شکوہ رہتا ہے ہر دوست کا کہ سیمنٹی موٹرو بائک چڑھائی پر رہ جاتا ہے اور بالکل جان نہیں ہوتی زور نہیں ہوتا حالانکہ پلین راستے بھی بھی موٹرو بائک کے اندر وہ پاور نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم موٹرو بائک کو جس طرح بھگاتے ہیں جس طرح ہم موٹرو بائک کو چلاتے ہیں ویبریشن ہوتی ہے لیکن موٹرو بائک چل نہیں پا رہی ہوتی آواز زیادہ ہوتی ہے موٹرو بائک کے اندر سپیڈ نہیں ہوتی دوڑ نہیں لگاتا تو اسی مطالق آج ہم نے ویڈیو بنانی ہے تو دوستوں چلتے ہیں موٹرو بائک کے پاس اور انشاءاللہ وہاں پہ اس کا ٹوٹل جتنا بھی کام ہے آپ سب دوستوں کے سامنے کرتے ہیں جی تو دوستو یہ سیونٹی چینہ موٹرو بائک ہے اور ہونٹا سیری سیونٹی یا چینہ سیونٹی کٹگری ایک ہی ہوتی ہے اور ان کی اگر کلچ پریٹس کی بات کی جائے تو سیز ایک ہی ہوتا ہے کلچ باکس اینڈ کا ہے تو باقی یہ کلچ کیس ہم اپن کرتے ہیں اور انشاءاللہ مزید کی ڈیٹیل آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی تو دوستو یہ ہوتا ہے کلچ تھرو مکمل کلچ کیس بہر نکالنے سے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بیچ میں گر جاتا ہے یہ块چ تھوے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مکمل ہوتا ہے یہ کلش تھوہ ڈاول انڈ سپرنگ یہ مکمل اس کو کلش تھوہ کہتے ہیں تو اس کو ہم سیڈ پر کر دیں گے اور اس کا بیرنگ نکال لیں گے اچھا تو دوستو چینہ موٹرو بایک کے اندر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی کے اندر چھ ہزار ایک نمبر کا بیرنگ ہوتا ہے اور کسی کے اندر چھ ہزار نمبر کا ہوتا ہے تو اس کے سیز کو دیکھ کے پتہ چال رہا ہے کہ یہ چھے ہزار نمبر کا بیرنگ ہے اور جو چھے ہزار ایک کا بیرنگ کا ہوتا ہے نمبر ہوتا ہے تو یہ کلچ تھرو اس کا تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا سیز کھلا ہو جاتا ہے اور کلچ تھرو موٹا ہو جاتا ہے تو یہ نمبر چھے ہزار کا لگا ہوا ہے چھے ہزار ایک نہیں لگا ہوا اب ہم یہ کیس کھلیں گے اور کلچ بوکس کو بیر نکالیں گے اچھا تو دوستو یہاں پہ میں ایک اور بات شیئر کرتا ہوں کہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو یہ کلچ بوکس ہے اور یہ کلچ کیس ہے یہاں پہ جین بھی لگایا گیا ہے یہ سینٹری فیوگل آئیل فلٹر کہتے ہیں یہاں پہ آئیل جمع ہوتا ہے اس لیے جمع ہوتا ہے کہ یہ آئیل پمپ آئیل دے رہا ہے اسی کے اندر کلچ کیس کے اندر کلچ کیس دے رہا ہے کلچ تھری کے ذریعے اندر کنیکٹنگ راڈ کو تو یہ کنیکٹنگ راڈ کو آل یہی سے جاتا ہے جس کو ہم کلچ ٹکی کہتے ہیں اور فار ایک زمپل کہ اگر ہم منڈو فیو کی بات کریں تو وہاں پہ آل کوپہ ہوتا ہے جس کو آل کوپہ کہتے ہیں بیسک اس کا نام جو ہے وہ سنٹری فیوگل آل فیلٹر ہوتا ہے تو یہ کنیکٹنگ راڈ کو آل دے رہا ہے اگر یہ جین ٹوٹا ہوا ہو لیک ہو تو اس کی وجہ سے بھی کنیکٹنگ راڈ کو آل صحیح طریقے سے نہیں ملتا جس کی وجہ سے کنیکٹنگ راڈ سکرنگ شافٹ سیس ہو جاتی ہیں تو یہ لازمی دوستو چیک کیا کریں اب دوستو یہاں پہ لاکس ہیں یہ لاک ہم نے نکالنی ہے لاک نکال کے پھر ہم اس سے نٹ کھولیں گے جی تو دوستو یہ ساکٹ ہے اس ساکٹ کے مدد سے ہم نے یہ نٹ کھولنا ہے اور دوستو یہ ورشل ہوگی ہے آؤٹسیڈ ورشل یہ لاک ہوتا ہے اس کا اور یہ نٹ ہے دوستو کلچ بوکس کو باہر نکال لیں گے یہ کلچ بوکس یہ کلچ بوش اور یہ کلچ سپروکٹ ہے اچھا میں ابھی یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیل دینا چاہوں گا دوستو کہ جو دوست کہتے ہیں نا کہ جی کلچ جب ہم چھوڑتے ہیں تو موٹر بائیک ہوں ہوں کی آواز شروع کر دیتا ہے یہ بیسک جو آواز ہوتی ہے یہ گیروں کی بھی آہ مانی جاتی ہے گے ٹرانسمیشن بھی آواز کرتا ہوتا ہے اگر اس چیز کی آواز نہیں ہے آپ سیٹسفیڈ ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر یہ کلچ گراری آواز کرتی ہوتی ہے اور کلچ کی جو پلے ہے دوستو وہ ذرا میں آپ کو چیک کروانا چاہتا ہوں اس سپروکٹ کو بہر نکال لیں گے ہم بوش کو نکال لیں گے اور صرف یہ سپروکٹ سامنے رکھیں گے یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلے ہے اچھا اب یہ پلے زیادہ نہیں ہے اور یہ پلے ہلکی ہلکی لازمی ہونے چاہیے اور بعض وقت جس طرح ہم انجینئرنگ ورکس پہ یہ سپروکٹ لے جاتے ہیں اس طرح کا کٹ بنوانے کے لیے تو وہ بالکل ہی فکس ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ ٹائم کے لیے کچھ دن کے لیے کلچ ہارڈ رہتا ہے اس کے بعد کلچ نرم ہو جاتا ہے تو کلچ ہارڈ اس سپروکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ سپروکٹ کے اندر اتنی زیادہ پلے نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ سے زیادہ بھی پلے نہیں ہونی چاہیے نہیں تو یہ آواز کرنا شروع کر دے گی اگر اب پلے نہیں ہے کم ہے پلے تو اس کے ساتھ کلچ جو ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ رہے گا جب یہ اپنی جگہ پہ آ جائے گی لوز ہو جائے گی تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور کلچ اس کا ہارڈ ہونا ختم ہو جائے گا اب اس طرح کریں کہ ہم اس کی کلچ پلیٹوں کو بہر نکالتے ہیں اور ان کا وزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے کیونکہ جو بیسک فالڈ آ رہا تھا وہ کلچ پلیٹس کا ہی آ رہا تھا کیونکہ ایک تو کک سلپ کر رہی ہے اور دوسرا گی جب لگائیں یا نکالیں تو اس میں بڑی یہ پرابلم کرتے ہیں کلچ کو ٹیٹ کرتے ہیں گیر ٹھیک ہو جاتے ہیں کک سلپ کرنا شروع کر دیتی ہے اگر کک ٹھیک ہو جاتی ہے لوز کرتے ہیں تو کلچ گیر نکالنا لگانے میں تھوڑی سی مشکلات ہو جاتی ہے اب ہم نے یہ کلچ باکس جس کا باہر نکال لینا سب سے پہلے دوستو اس کا لاک نکالیں گے ہم یہ ایک عدد لاک ہے اور باقی کی کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ نکال لیں کلچ باکس کو رکھیں گے سیڈ بے یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ جو ہے وہ بلکل ہی ویک ہو چکی ہیں کمزور ہو گئی ہیں ان کا گتہ جو ہے یہ بسک گتہ ہوتا ہے جو سارا کردار اسی کئی ہوتا ہے کلچ پلیٹ کا اور پریشر پلیٹ جو ہے اس کے در چھوٹے چھوٹے ڈور دیئے گئے کہ یہ پریشر کو مضبوط رکھتے ہیں کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ دونوں دوستو ہم ریپلیس کریں گے انہی کئی فالڈ ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ موٹر بائی کھولا بھی ہے کھولنا اور جوڑنا یہ دوستوں کو بھی بتانا میرا میری ڈوٹی بنتی تھی اور دوسرے نمبر پہ کلچ پلیٹ ختم ہونے کی پہچان جو ہے وہ بھی میں دوستوں کو بتا چکا ہوں مزید ابھی اس کے اندر ہم نے کلچ پلیٹ ریپلیس کرنی ہے کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ دونوں ہم نے اس کی تبدیل کرنی ہے اچھا تو دوستو یہاں میں میں بتانا چاہوں گا کہ میرے پاس تینوں چیزیں ایک کمپنی کے ہیں کرون لی فان کمپنی کی کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ اینڈ کلچ بوش یہ تینوں چیزوں میں ایک ہی کمپنی کی استعمال کر رہا ہوں یہ کلچ پلیٹس ہوگی دوستو یہ کلچ پلیٹ اور دوسرے نمبر پہ ہم نے پریشر پلیٹ بھی بہر نکال لینی ہے یہ پریشر پلیٹ بلکہ اس کے پاس سیر ایل ایف کی مور بھی ہے یہ بھی ہم سیڈ پر کر لیں گے اب ہم کلچ بوش کو بہر نکال لیں گے اچھا تو دوستو میں ہم بات کرتے ہیں کلچ بوش کے متعلق کہ یہ ڈاوٹ کیوں دیے گئے ہیں یہ بھی دوستوں کے سوال ہے کال پہ بھی اور وارس اپ پہ بھی یہ سوال ہمیں ملا ہے کہ یہ کلچ بوش کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے یہ ڈاوٹ کیوں ہوتے ہیں دوستو جس طرح ہم سپروکٹ کے اندر بیسیکلی ہم بوش کو بٹھاتے ہیں یہ بوش بیٹھ گیا اور اگر یہ چھوٹے چھوٹے ڈاوٹ نہ ہوں ہولز یہ چھوٹے چھوٹے جو بنے تو اس کے اندر آئل نہیں جائے گا تو یہ بوش سیس ہو جائے گا بوش سیس ہونے کی دیر ہے کلچ کام کرنا ختم کر جائے گا کک صحیح لگے گی جب گیر لگائیں گے کلچ پریس کر کے تو موٹر بائک رکے گی نہیں جمپ لگائے گی وہ اسی وجہ سے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے یہ ہولز بنائے گئے ہیں یہ ڈاوٹ بنائے گئے ہیں تاکہ اس کے اندر آئل رکے اور یہ سیس نہ ہو سیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ لگائے گئے ہیں اگر اس کو پلین رکھتے پلین رکھ کے اس کو فٹ کر دے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سیس ہو جائے گا اچھا یہاں پہ آئل کیسے پہنچتا ہے دوستوں کا یہ بھی سوال ہے کہ یہ تو بالکل فٹ ہو گیا آئل کہاں سے جائے گا اس کے اندر تو آئل کے لیے دوستو بقیدہ پراپر اس کے اندر ہول رکھا گیا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہول کی مدد سے ہی اس کے اندر آئل جا رہا ہے کیونکہ اگر پلین اس سے نہ فٹ کریں تو اس کے اندر آئل جانا ناممکن سی بات ہے اگر ممکن بنانے کے لیے پھر یہاں پہ ہول کیا گیا ہے کہ تاکہ اس ہول اور اندر دیکھیں دوستو بوش کے اندر تو ایک کٹ بنا ہوتا ہے اس کٹ کی مدد سے یہ ہول آئل دیتا ہے تو آئل اس کے اندر جا کے بالکل ہی پہنچ جاتا ہے تو یہ سیس نہیں ہونے دیتا اگر یہ ہول نہ ہو تو یہ سیس ہو جائے گا تو یہاں پہ ابھی دوستو ہم فٹنگ کریں گے کلیچ بوکس کے اندر کلیچ پلیٹ پریشی پلیٹ کی تو کلیچ پلیٹ فٹ کرنے سے پہلے ہم آئل لگائیں گے یہ دوستو آئل لگانا بہت ضروری ہوتا ہے میں نے بعض اوقات میکینکس کو دیکھا ہے تو بس یہ کلیچ پلیٹ پیکنگ سے نکال کے تو کلیچ بوکس کے اندر فٹ کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جس ٹائم ہم کلیچ بوکس فٹ کر دیتے ہیں تو اس ٹائم یہ بلکل خوشک ہوتی ہیں جب ہم کلیچ پریس کریں گے تو آپس میں یہ رگڑ کھائیں گی تو آئل جب تک پہنچتا رہے گا تب تک گتہ یہ فارگ ہو جائے گا تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ اسی طریقے سے آئل لگائیں آئل لگا کے اس کے بعد اس کی فٹنگ کریں اچھا کلیچ پلیٹ کو ہم نے آئل لگا لیا ہے اب ہم کلیچ بوکس اٹھائیں گے بلکل ہی صحیح یہ صاف ہے اور نیچے والا جو فیس ہے وہ بلکل ہی کلیر ہے اچھا نیچے والے فیس کو اگر کہیں کٹ لگا ہوا ہے تو دوستو پھر آپ کو یہ کلیچ بوکس تبدیل کرنا پڑے گا اگر فاری زمپل میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پریشر پلیٹ کا اگر یہاں پہ کٹ بن گئے جہاں پہ پریشر پلیٹ پھنس رہی ہے تو کپل کلچ کولا جس کو کہتے ہیں یہ ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا یہ ذہن میں رکھئے گا دوستو یہ چیزیں جو بتا رہا ہوں یہ لازمی فوکس میں ہو اچھا یہاں پہ یہ نشان پڑے ہوئے بھی ہیں یہ میں دکھا دیتا ہوں باٹ اس کے اندر ہولز نہیں ہے صرف نشان ہے پریشر کے جہاں پہ پریشر چل رہی ہے بھر یہ صرف نشان بنے ہوئے ہیں اگر کھڑے بنے ہوئے اس طرح کے جس طرح کے یہ کھڑا بنا ہوا ہے تو پھر آپ کو یہ کولا لازمی تبدیل کرنا پڑے گا ابھی ہم نے سب سے پہلے کلیچ پلیٹ کرنی ہے اور اس کا الٹے اور سیدھے کا بھی فرق ہوتا ہے دوستو دوستوں کا یہ بھی سوال ہے کہ ارشد بھی جب کلیچ پلیٹ کی ویڈیو بنائیں تو کینلی ہمیں یہ ضرور ہدایت کیجئے گا اور بتائیے گا کہ اس کا الٹا اور سیدھا کون سی سیڈ ہوتی ہے اب دیکھیں دوستو اس سیڈ کو دیکھیں خردری سیڈ ہے اگر اس سیڈ کو دیکھیں تو یہ بالکلیچ سیڈ ہے تو پلیچ سیڈ اوپر کی طرف ہم رکھیں گے سب سے پہلے کلیچ کلیچ پلیٹ اور اس کے بعد ہم نے نیچ پلیٹ کرنی ہے پریشر پلیٹ اور پریشر پلیٹ کا بھی الٹا اور سیدھے کا بھی فرق ہوتا ہے دوستو اچھا یہ بھی سیم اسی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح میں نے کلیچ پلیٹ بتائی ہے خردری سیڈ ہے اس کو ہم نے نیچے کی طرف رکھنی ہے اور جو پرین سیڈ ہے اس کو ہم نے اوپر کی طرف رکھنی ہے اچھا کلیچ بھی فٹ ہوگی ایک اور پریشر بھی فٹ ہوگی اب ہم نے دوبارہ کلیچ فٹ کرنی ہے کلیچ وہی پردری سیڈ نیچے اور جو پلیٹ سیڈ ہے اس کو ہم نے اوپر کی طرف رکھنا ہے یہ فٹ ہوگی اور اس کو موو کریں گے تو بلکل ہی سپرکٹ موو ہونی چاہیے ایزی اب لاسٹ ہم نے پریشر پلیٹ فٹ کرنی ہے پریشر پلیٹ سیڈ بھی اسی طرح فٹ کرنی ہے جس طرح کے ہم نے پہلے بتایا میں نے کہ خدری سیڈ نیچے اور پلین سیڈ کو ہم نے اوپر کی طرف رکھنا ہے اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کسی پریشر پلیٹ پر جن کی کمپنیز کی پریشر پلیٹ ہے جو سیڈی سیڈ ہے اس کے اوپر یہ موہر ان کی کمپنی کی موہر لازمی لگی ہوتی ہے تو پہچان میں آ جاتا ہے کہ یہ سیڈی سیڈ ہے الٹی سیڈ پر کبھی بھی کمپنی کوئی موہر پانچ نہیں کرتی یہ بھی ایک پہچان بتا رہا ہوں دوستو اب ہم نے اس کو سیڈ پر رکھنے اور اس کے لاک کو اٹھانے اور لاک کو تھوڑا سامنے کھول لینا ہے اس طرح ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا لاک کو کھولیں گے اب ہم نے لاک اس کا فٹ کرنا ہے اچھا لاک کا جو موہ ہے دوستو یہ دیان رہے کہ پریشر پلیٹ کے موہ کے برابر بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اب جیسا کہ میں فٹ کر رہا ہوں اب میں جہاں پہ پریشر پلیٹ کا موہ نہیں ہے وہاں پہ میں اس کا کٹ رکھوں گا جو لاک کا کٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو مزید بھی دکھا دیتا ہوں دوستو یہ آپ دیکھیں دوستو کہ جہاں پہ لاک کا موہ ہے وہاں پہ کوئی پریشر پلیٹ کا موہ بلکل بھی نہیں ہے تو آپ اسی طرح ہی فٹنگ کریں گے فٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ایک مرتبہ موو کریں گے کہ فری موو ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے اب اس کو تھوڑا سا اور کھولیں گے کھول کے اس کو چیک کریں گے یہ صحیح موو ہو رہا ہے پھر ہم اس کو اور کھولیں گے پھر چیک کریں گے کہ یہ صحیح موو ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے پھر ہم اس کو مکمل کھول لیں گے اس کا مطلب ہے جو کلچ پلیٹ اور پیشے پلیٹ کلچ بوکس کے اندر فٹنگ ہے وہ مکمل کمپلیٹ ہو چکی ہے اور بلکل ہی ایزی کمپلیٹ ہوئی ہے اور بلکل ہی پرفیکٹ ہے یہاں پہ کوئی ڈاؤڈ نہیں رہا کہ یہ کلچ کام نہیں کر رہی کہ کیا کر رہا ہے اچھا یہاں پہ اب ہم نے اٹھانے دوستو سپراکٹ رکھنی ہے بش جسٹم میں نے فٹ کیا دوستو نیا جسٹم نکال کے میں نے آپ کو اس کے ڈاؤٹس کے بارے میں بتایا تو اس ٹائم آئل نہیں لگایا تھا اب ہم اس کو تھوڑا سا آئل لگا لیں گے آئل لگانے کے بعد دوستو اب ہم اس کو فٹ کریں گے تو دوستو یہاں پہ میں فنگر رکھوں گا کہ بش جو ہے وہ بلکل ہی پہلے کرنگ شاپٹ کے اوپر بیٹھ جائے اس کے بعد آگے کلچ بوکس فٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو دوستو کلچ جو بوکس ہے وہ بلکل ہی فٹ ہو چکا ہے اب ہم نے جس طرح لاک نکالا ہے سب سے پہلے ہم نے لاک رکھنا ہے اچھا لاک کے بہر سے نٹ کو لاک کرنے کے لیے صرف ایک لاک پھنستا ہے نٹ کے اندر کہ نٹ ویبریشن سے بہر نہ آئے اچھا جو پیچھے والے لاک ہیں ان کا کیا مقصد ہے جو پیچھے والے بیسک لاک ہیں دوستو وہ اسی لئے رکھے گئے ہیں کہ جو کلچ بوکس کے اندر چھوٹے چھوٹے کٹ بنے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سکرو ڈرائیور ہے پھر جا کے ہمارے یہ لاک لگانے کا مقصد پورا ہوگا ورنہ مقصد پورا نہیں ہوگا اب ہم نے اس کی فیٹنگ کرنی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ لاک جو ہے وہ بلکل پھس چکا ہے اپنی جگہ پہ آگیا ہے اب دوستو ہم نے رکھنی ہے یہ وارشل وارشل رکھنی ہے آؤٹ سیٹ جو ہے یہ ہم نے بہر کی طرف رکھنی ہے کچھ اس طرح سے اب ہم نے اس کا لاسٹ نٹ لگانا ہے جو کہ ہم نے اس کا نٹ کھولا تھا ایک سیٹ سے میگنٹ والی سیٹ سے ہم نے سٹوپر ڈال کے اس کو پکڑنا ہے تاکہ کلچ بوکس اور میگنٹ جو ہے وہ موومنٹ نہ ہو ان کی اس کے بعد ہم نے ساکٹ کی مدد سے جس طرح ساکٹ کی مدد سے کھولا ہے اسی طرح ہم اس کو دوبارہ ٹیڈ کریں گے اچھا تو دوستو ٹیڈ کرنے کے بعد ہم نے یہ بھی نوٹ کرنا ہے دیکھنا بھی ہے کہ جو لاک ہے وہ بلکل ہی کٹ کے برابر آ چکا ہے بلکل ہی برابر ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کا لاک لگا دینا ہے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاک جو ہے وہ لگ چکا ہے ایک کٹ کے اندر اور باقی جو ہیں وہ بہر کی طرف ہی آئیں گے باقی اندر کی طرف نہیں جائیں گے ایک ہی صرف لاک ہوتا ہے جو کہ صرف پھستا ہے اور دوسرے لاک نہیں پھستے یہ کچھ اس طرح سے اب یہ لاک ہو چکا ہے اچھا اب مزے کی بات دوستو ادھر سے اب ہم نے کچھرہ صاف کرنا ہے جو کہ یہ ربڑ کی مانت بنا ہوا ہے ربڑ کی شکل میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو اس کے اندر سے مٹی اور کچھرہ نکلا ہے یہ کوئی ربڑ نہیں ہے یہ بیسک کچھرہ اور مٹی ہے جو کہ آپ دوستوں کے بالکل سامنے ہیں اور اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دوستو اب ہم اسو ہلکہ ہلکہ پیٹرول کے ساتھ صاف کر لیں گے صاف کرنے کے بعد اس کا کیس لگاتے ہیں یہ تو دوستو یہ جگرہ فیس exhale کو صاف کرلی ہے اب ہم اس کے پیکنگ رکھیں گے یہ پیکنگ اس کے بعد ہم نے اس کا کیس لگا دینا ہے کیس لگانے کے بعد ہم نے اس کے بولٹ ٹیڈ کر دینا ہے سکرو جو ہم نے اس کے کھولے ہیں جی تو دوستو یہ مکمل ٹیٹ کر لی ہیں اب ہم یہاں پہ رکھیں گے بیرنگ اور کلچ تھرو یہ بھی فٹ کر دیں گے جی تو دوستو اب ہم اس کا کلچ کیس فٹ کریں گے کلچ تھرو ہم نے لگا دی ہے اچھا تو دوستو یہ احتیاط رکھا کریں کہ جس ہم کلچ کیس لگا رہے ہوتے ہیں اگر کلچ تھرو کو کلچ کیس لگ گیا تو کلچ تھرو نیچے گر جائے گا اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا نہ چلے اچھا تو اب ہم نے کلچ کیس کو فٹ کر دی ہے بولڈ نہیں لگائے اب اسی طرح ہی ہم نے فٹ کی ہے اب کلچ آرم کو ہم پریس کر کے دیکھتے ہیں کہ کلچ کیس بہر آتا ہے اگر آتا ہے تو سمجھ لیں کہ کلچ تھرو جو ہے وہ بلکل ہی پرفیکٹ کام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ گیرا نہیں ہے اب ہم نے اس کے سارے بولڈ لگا دینے ہیں اور باقی بھی جتنی بھی چیزیں ہیں دوستو ساری ہم لگا کے اس کا آئل شیل ڈال کے نہ سارا کچھ کر کے نہ پھر پھر اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں اور کلچ کی میں سیٹنگ سب دوستوں کو بتاتا جی تو دوستو الحمدللہ ہم نے پوری مکمل فٹنگ کر لی ہے جو کہ کلچ پریٹ پریٹ کلچ بوش کے متعلق آج ہماری ویڈیو تھی اور اب سب دوستوں کے نالج میں دینا تھا وہ ٹوٹل مکمل فٹنگ ہو چکی ہے آئل بھی ڈال دی ہے اب ہم بائی کو سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کر کے سب سے پہلے ہم نے اس کا آئل پاپ چیک کرنا ہوگا کیونکہ جب سیڈ کھلتی ہے یہ کلچ کی ایس اوپن ہوتا ہے تو یہاں پہ پیکنگ ہوتی ہے تو کچھرا وغیرہ جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے باٹ ہماری طرف سے تو کچھ چیز ہوتی ہے کہ کچھرا نہ جائے سو ہول وغیرہ باندھنا ہو تو آئل پاپ چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دوستو تو بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بائی کو اور اس سے سب سے پہلے آئل پاپ کرتے ہیں اور چیک اس کے بعد پہ کلچ کی سیڈنگ کرتے ہیں جی تو دوستو آئل پاپ جو وہ بلگل اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل بہر آ چکا ہے اور اب ہم نے کلچ کی سیڈنگ چیک بیٹو در سے گیر لگاو کلچ پریس کر لیے دوستو ادھر سے گیر لگیں گے اور بریک کو ہم پریس کریں گے موٹر بائی کو بند نہیں ہونا چاہیے اور کلچ کو ایسا ایسا چھوڑیں گے تو سنٹر میں کلچ چھوڑنا چاہیے اور یہ بلکل ہی پرفیکٹ ہو گیا اور ہلک ایسا ایک تھوڑا چھوڑی ہم نے اس کی ٹیٹ کر لیے دو ابھی بھی تھوڑا سا ڈھیلا لگ رہا ہے بٹ ابھی بلکل ہی پرفیکٹ ہو گیا تو دوستو یہی سیٹنگ ہوتی ہے کلچ کی اور کلچ پریٹ پریش میلٹ کیسے فٹ کی جاتی ہے پورا پراسس آپ سے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لی ہے اور یہاں پہ میں اپنی بات سے آئیکت اتم کرتے ہو سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ساتھ آن لائن بائیک سپیشلسٹ کے نام صاحب فیس بک پر پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نکت اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ